جو سیکیٹری اطلاعات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف جو ہیں وہ مشترکہ مخالف کو مل کر شکست دیں گے اس بات سے بہت سارے لوگ یہ مراد لے رہے ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ انتخابات میں اتحاد کرنے کا سوچ رہی ہے کیا پارٹی کے اندر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے؟ گزرائے نہیں یہ پارٹی کی پالیسی ہے پیپلز پارٹی کوئی بھی اتحاد پیٹی آئی کے ساتھ کرنے نہیں جا رہی اور جو پیٹی آئی کے سمبل لینے کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن سے اس پر پاکستان پیپلز پارٹی پالیسی کیا ہے؟ اس پر آپ کی اپنی جو سیاسی رائے ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کو موقع ملنا چاہیے الیکشن میں پورا حصہ لینے کا اور دیفنیٹلی چاہے وہ پیٹی آئی ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو یا اور پارٹیز ہو کسی کو بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ کہتے ہوئے یہ بھی آپ دیکھیں نا کہ جو جو مشکلات پیٹی آئی کے ساتھ اس وقت پیش آ رہی ہیں اس میں پیٹی آئی کا اپنا کتنا قصور ہے؟ الیکشن نہ کرانا جب کہ قانون کہتا ہے کہ الیکشن انٹرنل آپ کو کرانے ہیں تاکہ آپ کو سیمبل ملے یہ تو قانون میں لکھا ہوا ہے اتنے سارے وکیلوں کی ٹیم ہیں پیٹی آئی کے پاس کسی نے ان کو بتایا نہیں کہ یہ ضروری مرن لاؤ بلکل آخری دنوں میں آ کے جب بیس دن کی انہوں نے ڈیڈلائن دی تو پھر آپ نے کرائے الیکشنز ظاہر ہے کہ اس میں اگر کوئی پورٹ نکلا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو سیمبل ڈینائے ہوا تو یہ چیزیں ہیں نا یا اور بھی چیزیں جو ہوئی ہیں اب وہ ایک حد تک لگتا ہے کہ پیٹی آئی کا یا خمسکم پیٹی آئی کا ایک ایٹیٹیوٹ تھا کہ میں قانون سے یا ہماری پارٹی قانون سے بالا تہ رہے چاہے وہ فارم فانڈنگ کیس کا ایشیو ہو یا الیکشنز کرانے یا نہ کرانے کا ایشیو ہو یا ان کے اریسٹ ہونے کا ایشیو ہو ہر ایک پہ جو رییکشن آیا ہے وہ ایز ایف کہ یہ قانون تو دوسروں کے لیے بنا ہے میرے لیے تھوڑی بنا ہے یہ نہیں ہوتا نا آپ سارے جو لوازمات ہیں دیکھیں ہم ان سارے مرحلوں سے گزر چکے ہیں اور پتہ نہیں آگے جا کے کون کس مرحلے سے گزرے گا ہم سے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ یہ باقیہ ہوا ہمارا سیمبل چھین کیا گیا ہمارا سیمبل جو تھا وہ تلوار تھا اور پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں پیوز پارٹی کو دینا تو ہم نے ایک اور سیمبل چوز کیا اور آج لوگوں کو شاید تلوار بھول بھی گئی ہے اور تیر جو ہے وہاں کو یاد ہے اسی طرح سے دوبارہ سے ہماری پوری پوری پارٹی کوڑا دیا گیا اور ہمیں رات و رات ایک نئی پارٹی کھڑی کرنی پڑی اور اس پارٹی کے ٹکٹس پر سب کو الیکشن جو ہے لڑنا پڑا ہو آج دن تک وہ پیوز پارٹی پارلمنٹیرینز کے نام سے ہی کہہ رائے جاتے ہیں تو یہ تو سیاست میں یہ سارے مرحلے آتے ہیں جب آپ ایک ایٹیٹیوٹ ایسا رکھتے ہیں کہ اگریسیو اس میں ہوتا ہے تو پھر دنشید بھی پیپیرڈ نا جنگ پہ جاتے ہو تو بغیر تیاری کے تو جنگ نہیں کی جاتی نا